ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سپٹمبر کے میڈل سے آن ورڈ ایک کنسنسز سلوشن کی طرف اور ایک کنسنسز پرولڈ کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں گے کراچی جو کہ ہمارا سب سے بڑا ریوینیو ہے اب ہے اس کو ہم دوبارہ کراچی بنا سکیں شہر قائد میں سات سے نو آگست تک بارش کا امکان ندی نالوں پر تجاوزات کی بھرمار کوشش ہے آئندہ بارشوں میں نقصانات کو کم کیا جائے کراچی کے مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے چیرمن این ڈی ایم میں محمد افضل نے مل بیٹھنے کا مشورہ دے دیا ہم نے سیجیشنز بھی دیئے تھے ناصر شاہ صاحب نے وہاں آرڈرز بھی کیے تھے مگر جو انسٹرکشنز ناصر شاہ صاحب نے دی تھی سولیڈ ویس مینر بورٹ کو وہ ایمپلیمنٹ نہیں کی گئی یہ دپارٹمنٹ اپنا کام کرتے نہیں ہے ذمہ داری آپ پہ آتی ہے ہم پہ آتی ہے دو ہفتے پہلے تجاویز دی اور وزیر بلدیات نے احکامات بھی دیئے مگر ان پر عمل نہیں کیا گیا ناصر شاہ کو نوٹس لے کر ایسے اداروں کو بند کر دینا چاہیے وسیم اختر کا مشورہ اداروں کو بند نہیں ٹھیک کیا جاتا ہے سعید غنی کا جواب کرونا گرین لائن اور سازشوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے وزیر تعلیم سندھ اور میئر کراچی کی شہر کے دورے کے بعد میڈیا سے گفت گو فین لائن منصوبے کی وجہ سے کراچی میں بارشوں کے دوران مشکلات پیش آئیں شہر قائد کے باسیوں کو یاد ہوگا پہلے سارے روڈ بند ہو جاتے تھے اس پار ایسا نہیں ہوا چاندیک علاقوں میں مسئلہ ہوا جس پر معصرت خواہ ہیں کراچی کے حوالے سے ورلڈ بینک نے سندھ حکومت کو ایک ڈالر بھی نہیں دیا سبائی وزیر اطلاع ناصر شاہ کی پریس کان ہوئے مونسون کے نئے سپیل کا آخاز پنجاب کے کئی شہروں میں توفانی بارش لاہور میں فاروق گنچ انڈرپاس ٹوپ گیا لوگوں کو مشکلات نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے پر وزیر اعلیٰ کا اصحار برہمی پیش کی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے ریپورٹ طلب کچھ دیر کی بارش سے لاہور ڈوب گیا بنجاب حکومت دکاسی آپ میں ناکام ہو چکی کیا امران خان پانی نکالنے کے لیے یہاں بھی فوج بلائیں گے راہنما پیپلز پارٹی چودری منظور ایک دن میں صرف چھے اموات جانبھا کفراد کی تعداد پانچ ہزار نو سو چھہتر ہو گئی ملک بھر میں دو لاکھ اناسی ہزار چھے سو ننانوے شہری متاثر سن میں ایک لاکھ اکیس ہزار تین سو نو پنجاب میں ترانوے ہزار ایک سو تیہتر مریض خیبر پختونخواہ میں چونتیس ہزار ایک سو ساٹھ بلوچستان میں گیارہ ہزار سات سو باسٹھ کیسز کرونا پر قابو پانے میں کامیاب متاثرین کا گراف نیچے آ رہا ہے ایت کے باوجود اموات میں کمی آ گئی چیرمن اینڈی ایم اے کی پریس کانفرنس کرونا کا تعلق ہے تو الحمدللہ آپ کو ایک چیز کلیرٹی ہونی چاہیے کہ آج جو نمبر آف ڈیٹس ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایت کی وجہ سے کام تو نہیں ہے وہ شاید ابھی تک لویسٹ ہیں جب سے ہم پیچ پیک ٹچ کر کے آئے ہیں ایت کے بعد جس طرح ہر جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایس او پیس پر عمل نہیں ہوتا یہ اندیشہ ہے کہ کوورڈ نائنٹین کی کیسز بڑھیں تو ہم سب کو احتیاط کرنی ہے جو ماہرین سے جو ہمارا رابطہ رہتا ہے ان کے حیال سے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ایت کے بعد کرونا بڑھنے کا خطشہ وائرس پلکل ختم نہیں ہوا ٹیس کچھ کم ہو گئے اکمرانوں نے معیشت کا بیڑا غر کر دیا حکومت کی ایک بھی سم درست نہیں وزیر تلات سن ناصر شاہ کی شدید تنقیق پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست ایت کا دوسرا روز بھی بھرپور کل کے مہمان آج میں اسبان سجگئے دستر خان مٹن چامپ تکہ بوٹی بی فلاو اور چپلی کباب مزیدار کھانے کی کیا ہے بار یہ آپ دوستوں کی جات کو بار بی کیو کی پلانیں فٹا فٹ پورا بکرا چٹ مٹن پورما چامپ پھولاؤ اور گرما گرم کباب آنے سے انصاف پلیٹوں کی پلیٹیں ساف گچھرا والا میں پہلوانوں کی دستر خان پر داؤ پیچ آج ہم سب پہلوانی یہاں کٹے ہوئے ہیں بہترین دعوت دعوت کا احتمام کیا گیا ہے جس میں سری پائے چھوٹا گوشت تھا اس کے بعد چکن پلاو تھا پہلوانی کھانوں سے آج ان کی توازوں کی ہے سب پہلوان دوستوں کی خوابوں سے انجوائے کیا ہے اور بڑی عیدے قربان کے موقع پر ہم سب دوستوں نے مل کر دعوت کیا ہے اور دعوت میں خوب کھانوں کا انجوائے کیا ہے عزیر اللہ بنجاب کی سوائی آپریشن موثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت آلائشیں اٹھا کر مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائی جائیں صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا عثمان بستار عید الاسحاب پر سبز مسالوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول لہسن، ادرک، ٹیماتر، پیاس عوام کی پہنچ سے باہر پرائس کنٹرول کمیٹیز غیر فال کوئی پوچھنے والا نہیں ناجائز منافع خوروں سے کون جان چھڑائے گا شہریوں کی دہائی گورنر پنجاب سے آئی جی کی ملاقات صوبے میں امن اومان کی صورتحال پر بات چیت پولس سمیت تمام اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں تھانو میں انصاف کی فراہمی پولس کی ذمہ داری ہے چودری سر پر اسلام علیکم خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آمنہ کھٹانا اور میں ہوں سیر ملک ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی تفصیلات شامل کریں گے فریک کے بعد اس میں آپ کو بتائیں ڈی ایم اے انیکشن ہے کراچی کو کیسے صاف کیا جائے کل صبح بڑے پیمانے پر کام شروع ہو جائے گا چیرمن ڈی ایم اے یہ بتا رہے ہیں لانگ ٹرم پیننگ کے لیے سب کو بیٹھنا ہوگا تجاوزات کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھنا ہوگا چیرمن ڈی ایم اے کا یہ بتانا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں وزیراعظم کی ہدایت پر کراچی گیا اور بارش ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا کراچی کے مسائل پر میری وزیراعلا سے تین جبکہ میٹنگ گورنر سن سے دو ملاقاتیں ہوئیں جیرمن ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ ساتھ سے نو آگستہ کراچی میں بارشوں کا امکان ہے کل صبح بڑے پیمانے پر کام شروع ہو جائے گا تہم لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے سب کو بیٹھنا ہوگا مقامی کور کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وقتی طور پر فوری لوگوں کو ریلیف دیں لیفٹیننٹ جنرل محمد افزل نے کہا کہ کراچی کے مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے مسئلے کے مستقل حل کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا پڑے گا ہمیں ایک ٹیم کی طرح لوگوں کو ریلیف دینا ہے اس وقت ہماری کوشش ہے کہ آنے والی بارشوں میں نقصانات کو کم کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے ندی نالوں پر تجاوزات بہت زیادہ ہیں قانونی اور غیر قانونی تجاوزات کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھنا ہوگا کور کمانڈر کی قیادت میں تمام سیگوں میں جس میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا فرنٹی ار ورکس آرگنیزیشن بھی وہاں پہ چلی گئی ہے ڈیزاسٹر میٹیگیشن کرے گا اس سیزن کے لیے تاکہ لوگوں کو آنے والی جو بارشیں ہیں اس میں ریلیف دیا جا سکے اور آنے والی بارشیں پہلا سسٹم جو ہے کراچی کے ایریا میں داخل ہونے کا ساتھ اگست کو امکان ہے جس میں تقریبا سات فیصد بارش کے امکان آتے ہیں یہ سسٹم آٹھ کو بھی چلے گا نو کو یہ ختم ہونا شروع ہوگا اور شاید دس تاریخ تک بھی تھوڑی بہت بارش برسائے اس کے بعد کراچی میں جو تھوڑی لمبی پرڈکشن آم لگوں نے لی ہے وہ پندرہ تاریخ ہے جس کو دوبارہ ایک چھوٹا سسٹم آ رہا ہے اس کے علاوہ پھر ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چوبیس سے لے کے چھوڑیس تک سسٹم داخل ہوگا وہ بھی لگ بھگ ساٹھ پینسٹ پرسنٹ کے قریب اس کے چانسز ہیں کہ بارش ہو کراچی کی مقامی کور ہے اس کو ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکٹ کے طریقے بلایا ہے اور یہ سارا جو کام ہے یہ ساری صورت عالف دو حصوں میں ہونی ہے پہلا حصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کے شروع کے دن کہ اس طرح کا کام کیا جائے کہ جو پہلے نقصانات ہوئے ہیں ان کو منمائز کیا جا سکے ان سے کام کیا جا سکے لیکن کراچی کا مسئلہ اس کام سے نہ حل ہوگا نہ حل ہونا ہے اس کے لیے ہمیں کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے سپیشلی جو کراچی کے وہ مسائل ہیں جس میں یہ ہر سال اس چیز کی ضرورت پڑھ رہی ہے مثال کے طور پہ کراچی میں اس وقت تقریباً روز کا بیس ہزار ٹن سالڈ ویسٹ پیدا ہو رہے ہیں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سپٹمبر کے میڈل سے آنورڈ ایک کنسنسل سلوشن کی طرف اور ایک کنسنسل پرالڈ کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں گے کراچی جو کہ ہمارا سب سے بڑا ریونیو ہے اس کو ہم دوبارہ کراچی بنا سکیں جہاں تک کرونا کا تعلق ہے تو الحمدللہ آپ کو ایک چیز کلیرٹی ہونی چاہیے کہ آج جو نمبر آف ڈیٹس ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کہیں عید کی وجہ سے کام تو نہیں ہے وہ شاید ابھی تک لویسٹ ہیں جب سے ہم پیچ پیک ٹچ کر کے آئے ہیں جبکہ میر کراچی وسی مختر نے کہا کہ دو ہفتے پہلے انہوں نے تجاویز دیں اور وزیر بلدیات نے احکامات بھی دیئے مگر ان پر عمل نہیں کیا گیا ناصر شاہ کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور ایسے اداروں کو بند کر دینا چاہیے سعید غنی بولے کہ اداروں کو بند نہیں کیا جاتا ٹھیک کیا جاتا ہے کرونا گرین لائن اور سازشوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے اینڈی ایم اے اور ایف ڈیو کو خوش آمدیت کہتے ہیں اب انہیں پتا چلے گا کہ نالوں کی صفائی میں کیا مشکلات ہیں وزیراعظم نے گورنر کے کہنے پر چار دن بعد نوٹس لیا انہیں ایسا پہلے کرنا چاہیے تھا ہم نے سجیشنز بھی دیئے تھے ناصر شاہ صاحب نے وہاں آرڈرز بھی کیے تھے مگر جو انسٹرکشنز ناصر شاہ صاحب نے دی تھی سالیڈ ویس پینل بورٹ کو وہ ایمپلیمنٹ نہیں کی گئی یہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرتے نہیں ہیں ذمہ داری آپ پہ آتی ہے ہم پہ آتی ہے یہ اگر پہلے سے فعال ہوتے ان کو دو ہفتے ملے تھے تین دن پہلے انہوں نے گاربیج نہیں اٹھایا ناصر شاہ صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ ان کے آرڈرز ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئے ہم مل کے جب تک یہ کام سعید بھائی نہیں کریں گے کراچی کے سندھ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں ڈپارٹمنٹس کو لگام ڈالنی ہوگی ان کو جو ذمہ داری ہے ان کو وہ کرنی ہوگی ورنہ دوسرا آفیسر آئے کہنا تو بڑا آسان ہے وارٹر بورڈ کو بند کر دیں بند کر کے بھی تو آپ کو کوئی چلانا ہے نظام جو کوتائیاں سامنے آئی ہیں اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے جو تجاویز یہ دیں گے اس کو بھی سامنے رکھیں گے لیکن ادارے بند نہیں ہوتے ادارے ٹھیک ہوتے ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے سویپ کے نام سے اس میں میر صاحب کی ایم سی آن بورڈ ہیں وہ مل کر ایک عمل شروع کرنے کا سسلا شروع لیکن اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اس لیے کہ کووٹ کی وجہ سے بہت ساری جو میٹنگ اس سے پہلے ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی اب جو انڈیے میں ہے اور ایف ڈیو جو ہے ان کے ذمہ یہ کام کیونکہ جب آکے بیٹھے میٹنگ ہوئی تو کچھ کام انہوں نے کرنا ہے تو جو ڈی ایم سی کے پاس نالے ہوتے ہیں ان کی صفائی وہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تین بڑے کام جو ہیں وہ ان کو اور دیئے گئے ہیں جس میں ایک گجر نالا ہے ایک مجھے یاد نہیں ہے شاید درنگی نالا ہے اور ایک شارعہ فیصل کے ساتھ جو پوری ڈرین ہے وہ ان کو پوری صاف کرنی ہے تو ہمیں تو خوشی ہے اگر یہ ایم ڈی ایم اے ایف ڈیو بھی یہاں آ کر یہ کام کرنا چاہتا ہے اچھا ہے ایک تو وہ کام کریں گے دوسرا انہیں پتہ چلے گا کہ نالوں کی صفائی میں مشکلات کیا ہیں میں گورنر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جب سارا میڈیا یہ دکھا رہا تھا تو وزیراعظم صاحب کی طرف سے فوری طور پر جو ہے رد ملا